سر میں صدر جمہوریہ کے اس خدبے میں جو موشن موف کیا گیا ہے اس کی حضب عادت اور روایت اپنی اس کی مخالفت کرنے کھڑا ہوں سر موجودہ وطن عزیز کے جو کا جو ماحول ہے جو پراشوب دور ہے اس پر کسی ایک شاعر نے بڑا خوب کہا اس میں پہلے مصرے میں ترمیم کر کے کہنا چاہوں گا کہ حکمران ہو گئے بہرے اور اندھے لوگ خاک میں مل گئے نگینے لوگ ہر محبے وطن زلیر ہوا رات کا فاصلہ طویل ہوا آمیروں کے گیت جو گاتے رہے وہی نام و داد پاتے رہے رہزنوں نے رہزنی کی تھی رہبروں نے بھی کیا کمی کی تھی جناب چیئرمن صاحب صدر جمہوریہ کے خدبے میں خارجہ پالیسی کے بارے میں کہا گیا کہ نیبروٹ فرسٹ اس کی ناکامی کا اندازہ اس بات سے لگا جا سکتا ہے سر کہ نیپال ایک ملک ہے جو ہمارے بہت خریبی تعلقات ہمارے بھارت سے رہے ہیں آج نیپال نریندر موڈی کی سرکار کو کہہ رہا ہے کہ مسٹر موڈی اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو اور پاکستان کو بٹھا کر بات کرا دیتے ہیں انٹروپیٹر بن کر اب آپ بتائیے سر کتنی کامیابی ہیں لوگوں کی دوسری دوسری ان کی کامیابی دیکھ لیجئے سر یا ان کی ناکامی اور بھارت کی نہیں بلکہ ان کی سرکار کی ناکامی کہ امریکہ کے کانگریس میں اور سینیٹرز نے ہمارے ملک کے اوپر کئی ہیرنگز کیے کئی ریمارکز کیے کئی موشنز پاس کیے اتنا وزیراعظم ٹرم سے بغلغیر ہوئے ایسا لگ رہا تھا پچھلے بار کے شاید بکرید اور رمضان کے عید کے گلے مل رہے ہیں اس کے باوجود بھی امریکہ کے کانگریس اور سینیٹرز بھارت کی پالیسی کے اوپر تنخید پر تنخید کر رہے ہیں اس سے آپ کی کامیابی اندازہ ہوتا ہے تیسری بات سر یوروپین پارلیمنٹ میں بھارت کے خلاف ریزولوشن موف ہو گیا یا آپ کی کامیابی یا ناکامی آپ خود اندازہ لگا لیجئے سر کشمیر کی پالیسی بڑا افسوس ہوتا ہے سر اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کی توہین بھی حکومت کر رہی ہے کہ گوری چمڑی کے ڈپلومیٹس کو لے کر کشمیر کو لے کر جاتے ہیں مگر بھارت کے عوام میں جس کو منتخب کیا ان کو نہیں لی جاتے ہیں آخر کیوں ڈرتے ہیں آپ ان ڈپلومیٹس ہیں ان فارن کنٹریز سے کیوں ان کی خوش آمد کر رہے ہیں کیوں ان کے پیروں پر گر کر آپ بتا رہے ہیں چلیے کشمیر اور ہم جانا چاہتے تو نہیں جا سکتے یہ آپ کی اور ایک خارجہ پالیسی کی ناکامی سر اور ایک مثال دے رہا ہوں سر ایف ای ٹی ایف ایف ای ٹی ایف میں جاپان جو ہمارا ملک دوست رہا وہ اس نے پاکستان کے حق میں اوٹ دے دیا امریکہ دے دیا اب پاکستان پیس ایف ای ٹی ایف ختم ہو جائے گا وہ گریلس سے نکل جائیں گے یہ ان کی خارجہ پالیسی رہی سر افغانستان میں تالیبان آ رہا ہے امریکہ کہہ رہا ہے کہ چھا بار پورٹ میں بھارت نہیں بنا سکتا پورٹ کل تالیبان وہاں پر آئے گا تو ہم کیا کریں گے پھر آپ کے پاس اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے اچھا سر اب آپ آ جائیے حد سبسیڈی کو نکالا گیا تھا سات سو کورڈ کی سبسیڈی نکالے میں نے خود کہا تھا کہاں گئے وہ پیسے سات سو کورڈ میں آپ نے کتنے مسلم مہیلاؤں کے لئے سکول کھولے زیرو سفر اور آج آپ کہتے ہیں کہ سکولرشپ سر ہر سال میں ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مائنورٹیز کے لئے اخلیتوں کے لئے ڈیمانڈ ڈیون سکولرشپ کریے آپ نہیں کرتے اور نہیں کرنے کی وجہ سے ہر سال کم سے کم بیس لاکھ مسلم لڑکے اور لڑکیاں سکولرشپ سے محروم ہوتی ہیں اچھا سر آپ دیکھ لیجئے جو پیسے دیئے گئے تھے جو پیسے دیئے گئے تھے دوہزار اٹھارہ اور انیس میں اس میں سے آپ نے ایک سو ستر کورڈ اوپے ختم دیا ہی نہیں انیس بیس میں آپ نے نومبر تک صرف ستہ ویس پیسد پیسے ریلیس کیے اور پھر آپ بڑھ 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 باتیں کرتے ہونر ہٹ کا ذکر صدر جمہودیہ نے کیا اس میں بھی جھوٹ سر جھوٹ کا اندازہ لگائی ہے کہ خود گورنمنٹ کا میں نے آرٹی اپلیکیشن ڈالا جس میں کہا گیا کہ دوہزار اٹھارہ اور انیس میں خالی بارہ ہزار کے خریب آٹیزنز کو سوری ایک ہزار دو سو ستہ ویس آٹیزنز کو ہونر ہٹ میں ٹریننگ دی گئی آپ کہتے ہیں ہزاروں یہ آرٹی اے کے اپلیکیشن ہیں سر تیسری جو ہم بات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ تھیوری آف سپریشن آف پاور یہ ہمارے ہر جمہوریت کے لیے بنیاد ہوتی ہے مگر سارے پانچ سال میں تو تھیوری آف سپریشن پاورز کی دھجیاں نہیں بلکہ اس کو نستو نابود کر دیا گیا کوئی چیز آزاد نہیں آج تھیوری آف سپریشن پاورز ختم ہوکے سنٹرالیزیشن آف پاورز بن چکا ہے یہاں پر ایک ہی شخص کے ہاتھ میں پورا پاور آ چکا ہے جو سپریشن آف پاورز میں عدلیہ تھی لیجز لیچر ایزیکیوٹیو اب لگتا ہے کہ ایک ہی فرد میں یہ تمام چیزیں سما جا چکی ہیں جو ہماری جمہوریت کے لیے بہت بڑا خطرہ ثابت ہو رہا ہے سر چوتی بات سر جس کا ذکر میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں کہ سرکار بار بار کہتی ہے کہ اور سٹیزن ایمنٹمنٹ ایک سر اس پارلیمنٹ کی تاریخ میں یہ پہلا خانون بنایا گیا جس میں مذہب کا نام لے کر ہندو مسلمان بود ایسائی پارسی کبھی ستر سال میں اس طرح کا خانون نہیں بنا اس پارلیمنٹ میں وہ بھی بدنما داخ کا عزاز آپ کو حاصل ہے کہ آپ نے مذہب کے نام پر خانون بنایا سر این پی آر این ار سی کے بارے میں آج ایک سوال کے جواب میں حکومت نے کہا کہ till now till now there is no decision این ار سیزمی taken سر یہ till now کا مطلب کیا ہے سر یہ till now کا مطلب کیا ہے آج اور کل ہوگا نا کل ہوگا پرسو ہوگا نئے اس میں لکھا ہے ابھی تک ابھی تک کبھی تک کبھی نہیں نکھاوا ہے نا سر ابھی تک till now سر سر اب آپ آپ دیکھیں سر میں آپ کے ذریعے سے گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں جیہاں یہ سر میں تھمزپ ہوں آپ شیکسپیر پڑے ہیں مجمالوں اور اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی سر سر میں ابھی حلوہ اور پوہا کھا کیا ہوں اس لئے اچھا بول رہا ہوں ہا تو تو سر یہ یہ ساتھ عرض کر رہا ہوں پردان منطری جب جواب دیں گے بلکہ میں پردان منطری کو ذرا ہمت کر کے کہہ رہا ہوں آپ کو چیلنز کر رہا ہوں پردان منطری کو آپ یہ بتا دیجئے کہ NPR NRC کیا ایک سکھے کے دو رخ نہیں ہے کیا NPR اور NRC citizenship amendment act کے رولز میں نہیں ہے 14A کے تحت اگر NPR ہوگا تو NRC ہوگا اس لئے آپ نے 3900 اکوڑ روپیے NPR کو دیئے اور NPR سر سن لیجئے NPR NPR کے سر سر ان تمام سے پوچھئے کہ 2003 کے رولز میں کتنے مرتبہ national population register لکھا گیا ہے کتنے مطرابہ national register of international لکھا گیا ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے سر میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ NPR ہوگا تو NRC ہوگا کیونکہ census الگ ہے census الگ ہے NPR الگ ہے آپ NPR جب کریں گے اور اس میں آٹھ سوالات کیوں ڈال رہے ہیں آپ نئے سوالات کی NRC نہیں کریں گے اچھا یہ اور ایک چاس یہ جواب دے پتان منتری دوسری بات سنیے دوسری بات آپ بھولنا چاہتے ہیں آپ بھولنا چاہتے ہیں تو میں بیٹھ جاؤں آپ بھولیے 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 نا سر سر citizenship پتان منتری کہتے ہیں یہ ناغرت دیتا لیتا نہیں ہے یہ دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے اس کی مثال کیا ہے آسام کیا آسام میں پانچ لاکھ مسلمان کے نام نہیں آئے وہ بنگالی زبان بولتے آسام میں پانچ لاکھ بنگالی زبان بولے ہندو ہیں آپ بنگالی ہندو کو citizenship دینا چاہتے ہیں آسام کے پانچ لاکھ مسلمانوں کو نہیں دینا چاہتے کہ آسام کے اسمبلی میں آپ نے نہیں کہا آپ کی سرکار نے citizen amendment یہ ہے NPR ہوگا نہیں گسپیٹی نہیں گسپیٹیوں کا باپ ہوں سر سنیے NPR ہوگا تو NRC ہوگا آسام میں جو گسپیٹی ہیں آسام میں جو گسپیٹی ہیں مسلمان گسپیٹی ہیں بنگالی ہندو نہیں ہیں سر میں ختم کروں دو میلٹ میں سر یہ یہ تو NPR NRC میں کوئی فرق نہیں ہے سر NPR NRC ایک ہی ہے سر NPR ہوگا تو NRC ہوگا پردان منطری بتا دیں کہ آسام کے پانچ لاکھ بنگالی ہندو کو citizenship نہیں ملے گی سی ڈبلے کے تحت سر آخری میں سر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ملک میں جو ماحول ہے پردان منطری اور گورنمنٹ کیوں ہو رہا اتجاج پدان منطری نے خود کہا تھا کہ میں مسلم مہیلہوں کا بھائی ہوں آج مسلم مہیلہ ان کے خلاف کھڑی ہیں تو بھائی کو ناراضگی کیوں ہو رہی ہے اتجاج کیوں ہو رہی ہے سر یہ جو لڑائی ہے نا سر یہ ہمارے وجود اور بخا کی لڑائی ہے اگر ہم اس میں ناکام ہو جاتے تو ہم ختم ہو جائیں گے اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کٹیگرل کی کھڑے رہی ہے اور کھڑے رہے کر کہیے موجودہ وطن میں جو ماحول ایسا ماحول ہے کہ انیس سو تینتیس کا جرمنی کا ماحول ہے انیس سو ارتیس کا جرمنی کا ماحول ہے انیس سو ارتالیس کا تھرٹی ایٹ کا مسلنی کا ماحول ہے آج ہر جگہ پر آپ صرف باقی کیا رہے گیا معلوم سر باقی ہٹلر نے بھی سنسس کیا تھا اس کے بعد یہوجیوں کو گیس کا چیمبر میں ڈال دیا مسلو نے بھی نائنٹین تھرٹی ایٹ میں سنسس کیا تھا اس کے بعد پوری جائداد رومہ اور یہوجیوں کی چھین لی اب وہی حال یہاں پر ہونے والا مسلمانوں کے ساتھ وہی حال ہونے والا ہے سر وہی حال کرنے والے منسٹر ہے تین تین گولیاں چلتی ہیں یہ لائن اڈر ہے آپ کا کیاپٹل آف دا کنٹری میں سر کیاپٹل ختم کر ایک میرے سلاح کیاپٹل آف کنٹری میں تین تین گولیاں چلتی ہیں گولی مارو دیستے غدداروں کو مارو مجھے کام مارتے مارو بتاؤ مارو مجھے ہمتے تم کو مارو مجھے میں مرنے تیار ہوں سر یہ بزدل ہیں یہ سمیدان کو ختم کرنا چاہتے بھارت کو ہٹلر اور مسلمی کا مل بڑھا چاہتے اس لیے میں اس کی مخالفت کرتا ہوں سر تھانک یو سر چاہتے